سچ کے سفر میرے ساتھ رہیے گا پرابلا ہم صرف میئے کی وجہ سے ہی ہے گھر کے اخراجات نہیں پوری ہوتے خرچہ نہیں پورا کرتے شکی ویمیں ہیں مارتے پیٹتے ہیں چار نہیں میرے چھ بچے ہیں دو سے بڑے ہیں چھوٹے ہیں جو چھوٹے ہیں وہ بھی وہ کہاں ہیں وہ اپنے ابو کے پاس ہیں تو میئے صاحب کرتے کیا ہیں میئے صاحب کبھی دل میں آئے تو کام کر لیتے ہیں نہ آئے تو نہ آئے تو نہ آئے کیا کام کرتے ہیں میرے ابو نے کی تھی والی صاحب کو پتے آپ کی گھر میں اس وحالات کیا ہیں مجبوریاں کیا ہیں صاحب کچھ پتا انہوں کا لیکن جاننے کے باب کوئی کسی کا آسرا نہیں بنتا کوئی کسی کا سہارا نہیں دے سکتا بیٹنے اپنے گھر کی ہو جاتی ہیں انا ماں باپ بڑتے ہیں انا میں بھائی بڑتے ہیں آپ پڑی لکھی ہیں جی کتنا پڑی میں نے میٹرک کیا تو اس سے آگے کیوں نہیں پڑی سمی کی ڈیتھ ہوگی تھی اس لئے پھر کتنے بہن بھائیاں ہم پانچ بہن بھائی ہیں تین بہن نے دو بھائی ہیں باقی بہنیں بھی پڑی ہیں یا انہوں نے بھی میٹرک اور اندر میٹرک بڑی بہن نے ساتھویں ساتھویں میں سکول چھوڑ دیا تھا چھوٹی نے پانچ کی ہے میں ہی جس نے میٹرک کی بھائی ہیں وہ بھی اتنا نہیں پڑے دونوں بھائی نے ایک نے پانچ کی ہیں ایک نے ساتھ کی ہیں فیملی کے اندر بہن تعلیم نہ ہونے کی وجہ کیا تھی امی اببو کے پاس پیسے نہیں تھے علاقے میں رجحان ہوئی نہیں امی اببو کے پاس اس وقت اللہ کا شکر تھا سب کچھ تھا لیکن انہوں کی اپنی مرضی نہیں پڑھے انگلیش کی وجہ سے انگلیش نہیں آتی کسی لوگ یعنی کسی کو انگلیش نہیں آتی تو تعلیم ہی چھوڑ دے گا تعلیم چھوڑ دی پنجابی میں ہوتی پھر پڑھ لیتے پنجابی ہو یا جو بھی ہو جب کسی نے نہ پڑھنا تو کوئی نہ کوئی بہانہ تو ضرور ہے آپ نے بتایا فیملی کے اندر تعلیم کرو جھان نہیں تھا پیسے بھی ٹھیک تھے پھر ایک گدھا گاڑی چلانے والے کے ساتھ آپ کو کیوں بیادی ہے گیا نہیں پہلے تو وہ کڑائی کا کام کرتے تھے جب میری شادی ہوئی ہنرمند ہے ہنرمند ہے کاری گیرتے پورے پھر یہ والا کام کیسے شروع تھے بس یہ کام ختم ہو گیا تھا نا کڑائی کا پھر کام تو کوئی بھی بہن برا نہیں ہوتا کوئی بھی برا تو کوئی بھی نہیں ہوتا لیکن پھر بھی تھوڑا بہت پرچون کا تو آتا ہی رہتا لیکن وہ کہتے ہیں جو ہے تو وہ ہی تھا نا آپ میٹرک پڑھیں ہیں میہ صاحب کچھ پڑھے لکھے ہیں میہ صاحب نے سیون گئی بچوں کی تعلیم کا تھوڑا سا بتائیے بچوں کی تعلیم کا وہ بلکل نہیں ہیں انہوں کو بڑھانا ہی نہیں چاہ رہے تھے کوئی بچہ سکول نہیں جاتا آپ کے چھے بچوں میں نہیں اب ادھر آئی ہو تو بچوں کو میں نے سکول میں ڈالیا آپ چاہتی ہیں آپ کے بچے میں میں تو چاہتی ہوں کہ میرے بچے پڑھیں لکھیں اب آپ جیسے نہ بنیں ام نے تعلیم جاتا ہوں تو آپ جو کے تو انسان بن سکتا رویہ کیا تھا میہ صاحب کا میہ صاحب کا رویہ ہی ٹھیک نہیں بتایا تو ہے پہلے بھی شک کی وہمی ہے نا کس چیز کا شک کیا وہم کہتے ہیں آپ ٹھیک نہیں ہوں کسی اور کے ساتھ ہو بری ہو جب چھے بچوں کی ماں بن گئی ہوں تو بری بن گئی ہوں پہلے ٹھیک تھی تو یہ شک کی وجہ کیا ہوئی کہاں سے شروع ہوا کہاں سے شروع ہوا وہ اپنی مشہوق کے گھر جاتے تھے مشہوق ہے رہی ہے اسے چھوڑ دو میرے ساتھ شادی کو کسی اور کو پسند کر رہے تھے وہ تو انہوں نے الزام آپ پہ دھر دیا جی الزام میرے پہ آیا طلاق دینا چاہتے ہیں ابھی یا کیا چاہتے ہیں انہوں نے تک کتنی بار کہا ہے کہ آپ طلاق لے لو مجھ سے لیکن میں نہیں چاہتی کہ یہ معاملہ بنے کیونکہ ہمارے خاندان میں یہ اچھا نہیں ہے کہ طلاق لو لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ میرے کردار معاملے میں کوئی ایسا شک نہیں ہے بات یہاں تک آپ پہنچی ہے کہ آپ کی کردار گشی کی جا رہی ہے اور کریکٹر اسیسینیشن کے باوجود آپ رہنا چاہ رہی ہیں میں تھوڑا سا اس معاملے کو جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایسی کیا مجبوری ہے آپ کے والدین جبکہ آپ کہہ رہی ہیں خوشحال لوگ ہیں کھاتے پیتے ہیں مجبوری ہے یہ کہ آپ امی بھی نہیں ہیں بھائی اپنے اپنے گھر والے ہیں بینیں اپنے گھر کی ہیں اب وہ کمان نہیں سکتے تو کہاں رکھیں گے مجھے ظاہر مجبور ہو کر کوئی نہ کوئی راستہ تو خود ہی اکتیار کرنے اگر آپ میان صاحب کو دوسری شادی کی اجازت دے دیں میرے طرف سے تو اجازت ہے میں کہتا ہوں وہ شادی کر لیں لیکن مجھے بھی رکھیں اس کو بھی رکھیں جب انہوں نے کمانا ہی نہیں ہے گھر کے اخراجات نہیں پورے ہوتے بچوں کے خرچے نہیں پورے ہوتے تو دوسری شادی کو کیا کرے گے بہن جب آپ بتا رہی ہیں کہ وہ فورڈ ہی نہیں کر سکتے آپ کو اور چھے بچوں کو تو دوسری شادی کو کیسے فورڈ کریں گے آپ نے کبھی پوچھا ان سے بات کیے سلسل میں ایسے میشک فرمانا کیا ٹھیک تھا انگا ایسے فرمانا میں یہ ہے کہ بی بیئیں مانگ کے لا کے دیں تو وہ کھتا رہے گھر میں بیٹھ کے بس ٹھیک ہے پھر تو اس ساری صورتحال کے ساتھ آپ کے بچے بھی سفر کر رہے ہیں آپ خود بھی اس حالت کو پہنچ گئی ہیں کہ ایک عذیت میں مبتلا ہے والدین اب بھی سپورٹ نہیں کر رہے آپ کو ایک سال پہلے بھی یہاں تھا مجھے مار پیٹ کے گھر سے نکال دیا تھا اچھا مار پیٹ بھی ہوتی ہے بہت زیادہ ایک تو آپ نے بتایا شک کیا جاتا ہے آپ کے مار پیٹ اتنی ہوتی ہے کہ یہ میری انگلی ٹوٹی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ ہاتھ کٹا ہوئے چھے ٹھے ٹنگے لگے ہوئے ہیں میرے ہاتھ کے اوپر یہ جو ٹوٹا ہوئے ہیں انگلی کا یہ بھی ہاتھ کٹا ہوئے ہیں پاؤں ہیں وہ بھی کٹا ہوئے ہیں تو کیا کرنا ہے ایسے زندگی کو نہیں آپ تو خود رہنا چاہتی ہیں مجبور ہو کے عورت کچھ بھی کر سکتی ہے مجبور ہوں تو اس لئے گھر سے نکلتی عورت ایسے کوئی بھی عورت گھر سے نہیں نکلتی مار پیٹ بہت زیادہ کرتے تھے بہت زیادہ ایک صرف مجھے نہیں بچوں کو گئے اور وجہ یہ تھی کہ بھئی تمہاری والدہ جو ہیں ان کے ساتھ پر معاملات ایسے ہیں یہ کہتے تھے جے کیا سمجھتی آپ بہن کیوں ہوا یہ سب کچھ آپ کے ساتھ آپ کے بچوں کے ساتھ آپ کی فیملی بھی سپورٹ نہیں کر رہی میاں صاحب کا رویہ مار پیٹ سب آپ نے بتا دیا ہمیں کیسے ہو رہی ابو کہہ رہے تھے کہ آپ اسے چھوڑ گیا آ دیں بچے بھی چھوڑ گیا آ دیں میرے پاس تو میں رکھتا ہوں میں آپ کیوں اور شادی کر دوں تو میں نے سوچا نہیں شادی تو وہ ہی ہوتی ہے جو ایک ہی بار ہوتی ہے بار بار شادی سے کیا بار یہ آپ کا خیال ہے یہ میرا خیال ہے کیا مل دیا دوسری شادی میں اگر کوئی دوسرا اس سے بھی برا مل جائے تو پھر کیا ہوگا شادی کے شروع کے وقت میں آپ لوگ کا آپس میں سلوک اور رویہ معاملات ٹھیک رہے ہیں کافی حصر ٹھیک 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 رہے ہیں خرابی کہاں سے پیدا ہوئی خرابی پیدا ہویا جابا انہوں نے مجھے بیٹھ جائے مانگنے کے لیے لوگوں کے پاس جائے میں پیسے مانگ کے لائیں کہاں سے مانگ کے لائیں نہیں جاتی تھی جب حالات خراب ہوئے گھر کے اندر تو آپ نے اپنے والدین سے رجوع کیا کہ مالی مدد کی جائے یا کچھ اس طرح سے ابو کہہ رہے ہیں میں کونسا کام کر رہا ہوں میں کہاں سے دوں اب تجھے بھائی اپنا کرچہ کرتے ہیں تجھے کہاں سے دیں گے آپ نہیں سمجھتے کہ اگر آپڑی لکھی ہوتی تو ان مالی حالات میں تھوڑا سا میں نے بول لیا اپنے میاں کو کہ میں لوگوں کا کام کر لیتی ہوں مانگنے سے وہ بہتر ہے کہیں دیں نہیں لوگوں کا کام نہیں کرنا جس گھر میں جاتے ہیں وہ پہلے دوسروں کو ہاتھ ڈالتے ہیں یعنی وہ چاہتے تھے کہ آپ کام نہیں کریں کام بھی نہ کریں تو مانگ کے لائے دو پھر آپ نے کچھ عرصہ منز کیا ایسے کیا کیا آپ نے کافی عرصہ میں نے مانگ کے لائے دیا اپنے رشتہ داروں سے مانگ کے لائے دیا اب نہیں ملتے تو کون سے لائے دو لوگوں کے اپنے حالات اپنے گھر کے اقراجات پورے کریں یا لوگوں کو دو مانگ لیں تو بھائیوں نے کوئی سپورٹ کرنے کی آپ کو کبھی بات کی کہ بہن آپ کے گھر میں یہ مسئلہ ہے آپ کے میاں کو کاروبار میں مدد کر دیتے ہیں بھائی کہتے ہیں ہم کیا کریں ایک سسرال میں ایک نشاہ کرتے ہیں اچھا نشاہ بھی کرتے ہیں جو بڑا ہے وہ نشاہ کرتے ہیں جو چھوٹا ہے وہ اپنے سسرال میں کام نہیں کرتے وہ لوگ چھوٹا جو کام کرتے ہیں بہن ساری آپ کی کہانی جو ہے یقیناً اس میں بڑے مسائل ہیں بہت سارے معاملات چھے بچوں کا باپ کا ساتھ ہے میاں صاحب آپ کے آپ کو رکھنا بھی نہیں چاہتے چھوڑنا بھی نہیں چاہتے آپ خود بھی طلاق نہیں چاہتیں والدائن بھی سپورٹ نہیں کریں گے ایسے میں کیا کر سکتا ہے معاشرہ ہم لوگ آپ کے لئے کیا آپ کے بچوں کی زندگی بچ جائے تعلیم ان کی رکی ہوئی ہے یہ کسی طرح سلسلہ سے دوبارہ شروع ہو جائیں آپ کے لئے کیا ہو سکتا ہے آپ کے لئے بات اللہ کے شکر ہے آپ تو جو کچھ پی آئی ہے یہ ہی ہے سب کچھ بچے بھی ہیں زندگی بھی یہ ہی سے بنیں گی بچے یہاں سکول بڑھتے ہیں شکر اللہ کا اچھی تعلیم ہے یہاں سے بڑے ہو جائیں گے تو کہیں اور اللہ خدا ضرور آسرہ دے گا بچے بڑے ہو جائیں گے اپنا کام کریں گے لیکن آپ اپنے شوہر سے اس وقت کٹ کے رہ رہی ہیں اپنے والدین سے کٹ کے رہ رہی ہیں کیا کریں گی کیسے آگے ان کو لے کے چلیں گے سکدہ ہمت دینے والے نا آپ کیا سمجھتی ہیں یہ سب کچھ آپ کے ساتھ کیوں ہوا اور کس کی غلطی تھی یہ زیادہ غلطی اس میں میری میاں کی ہے آپ والدین کا سمجھتی ہیں کوئی قصور نہیں والدین کا کیا کچھ جا ہمارے ہاں ہر سال کروڑوں اربوں ڈالر انسانی فلاحوں بہبود کے لئے آتے ہیں بہت ساری انجیوز ہیں جو ہمارے اردگیت کام کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود پاکستانی معاشرے کی درست انداز میں تربیت کیوں نہیں ہو سکی یہ ایک سوال ہے اس سوال کا جواب ہم ڈھونڈیں گے لیکن اس وقت مجھے بریک پہ جانا ہے بریک کے بعد جب آئیں گے تو آپ کو چند ایسے انسانوں کے ساتھ ملواؤں گا جن کے اپنوں نے ان کی زندگی میں خاصی توڑ پھوڑ کر رکھی ہے موسیقی